میں تقریر نہیں کرنی ہے مجھے حدیث شریف میں ہے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں حدیث شریف میں ہے میری امت انقریب تیہبتر فرقوں میں بڑھ جائے گی اس میں سے ایک ہی گروہ جنتی ہوگا اور باقی سب جہنمی ہوں گے کان کھول کر سن لیجیے وہ لوگ خاص طور پر کان کھول کر سننے جو یہ کہتے ہیں کرے یہ مولوی لوگوں کا جھگڑا آئے گی مولوی لوگوں کا جھگڑا نہیں ہے یہ حضور کا ارشاد ہے اور حضور نے جو فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا درک اپنی جگہ سے چل سکتا ہے پہار اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے بہتا ہوا تھارا رکھ سکتا ہے مگر میرے پیارے مصفا کا فرمان نہیں چل سکتا ہے جو انہوں نے فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا کہ ان کی امت یتھر فرقے میں بٹے گی اس میں سے ایک ہی گروہ جنتی ہوگا باقی سب جان نمی ہوں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ سب جھگڑے کی باتیں ہیں اس میں پڑھنے کیا ضرورت ہے نماز روزہ کرو یہ خیال ہوتا غلط ہے نماز روزہ تو قادیانی بھی کرتا ہے دوبندی بھی کرتا ہے غیر مقلد بھی کرتا ہے موجودی بھی کرتا ہے اور ہم آہل سنت و جماعت بھی بھی حمد ایکالہ کرتے ہیں تو صرف نماز روزہ کی بس سے جو ہے حق پر ہونے کا ثبوت نہیں نماز روزہ جو ہے کسی کا یہ اس کے حق پر ہونے کا ثبوت نہیں قادیانی نماز روزہ کرتے ہیں کلمہ پرتے ہیں مگر اس کے باوجود دوبندیوں نے ان کو مرتب قرار دیا ہے کہ ان کے پیچھے نماز پرنا جائز نہیں فتاوہ دارولم دیوبند اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ کے پاس نہ ہو تو ہمارے دارولمجدیہ میں آ کر دیکھ لیجئے کیوں وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ نماز پڑھنے والے ہیں قادیانی زکاة دینے والے ہیں قادیانی روزہ رکھنے والے ہیں قادیانی مگر ضروریات دین میں سے ایک بات کا انکار کر دیا تو دیوبند والوں نے ان کو کافر و مرتب قرار دیا اور مرتضی حسن دربنگی نے کتاب لگھی اسدل عذاب علا مسائلہ مکل پنجاب اسدل عذاب علا مسائلہ مکل پنجاب یعنی پنجاب کے مسائلہ مکل پر سخت عذاب تو پنجاب کا مسائلہ مکل پنجاب کون وہی غلام حمد قادیانی تو اس کتاب پر دیوبند کے تمام مولوی جو اس زمانے میں زندہ تھے سب کے دستخط سہارن پور کے تمام مولویوں کے دستخط ہے وہ کتاب دیکھی جا سکتی ہے میرے پاس اور بھوپال کے تمام وحادی جو بندی مولویوں نے بنارس کے تمام وحادی جو بندیوں نے اس بات پر دستخط کیا ہے کہ غلام حمد قادیانی کافر و مرتب کافر و مرتب رہا یہ سوال کہ ہم غلام حمد قادیانی کو کیا کہتے ہیں تو ہم کو تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سننی لوگ بریلوی لوگ جو ہیں لوگوں کو کافر بناتے ہیں لیکن یہ خیال غلط ہے ہم کسی کو کافر بناتے نہیں کسی مسلمان کو ہم کافر بناتے نہیں ہیں بلکہ جو کافر ہوتا ہے اس کا کافر ہونا صرف بتاتے ہیں بناتے نہیں بتانے کا صرف کام کرتے ہیں جس طرح سے ضروریات دین میں سے ایک بات کا انکار کیا غلام حمد قادیانی تو کافر ہو گیا ایسے ہی دیوبند کے بولویوں نے بھی اپنے کفریات قطعیہ کی بنا پر کفر میں مفترا ہوئے اور مرتد ہو گئے تفسیر کے لئے حساب فتاوہ حساب الحرمائن دیتا ہے آپ کہ مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کے علماء اکرام مفتیان اعظام میں ان کے کافر ہونے کا فتوہ دیا اور اصوارم الحندیہ جو شیر بیشی سنت علی الرحمت ورزی جمان کی مرتب کردہ اور لوگوں سے تسکت حاصل کردہ کتاب اصوارم الحندیہ اس کو لے کہیں کہ ہندوستان کے بڑے بڑے مفتیوں نے ان کے کافر و مرتد ہونے کا فتوہ دیا ہے تو نماز روزہ پڑھنا جائیے آپ نماز روزہ بانے کو خود انہوں نے کافر کہا ہے مرتد پر آنے کیا ہے اے شمار رکھالے آلہ حضرت کے ہیں جو ان کے رد میں ہیں لیکن ان کے لیے وہ لوہا کے چنہ سے بھی زیادہ سکتا ہے ان کی جماعت کا کوئی معای کلال ایسا پیدا نہیں ہوا جو ان کتابوں کا رد کرتا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اور ہم کہتے ہیں کہ خیامت تک کوئی معقول اس کا رد لکھ ہی نہیں سکتا ہے قیادت تک نہیں لکھ سکتا ہے ان کا عقیدہ کی اللہ جھوٹ وڑ سکتا ہے اس پر آلہ حضرت نے سبحان و سبوہ لکھ دیا تو کوئی ان کی جماعت کا ایسا فرد پیدا نہیں ہوا کہ جو اس کا وہ جواب لکھ دیتا ہے جنرلی کی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں جس سے آپ یہ اندازہ لگائیں گے کہ یقیناً یہ خلط مذہب ہے حضرت وستاذ العلماء حافظ ملت شاہد العزیز صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی اس کا نام ہے المصباح الجدی چھوٹی سی کتاب جس میں دوبندیوں کے عقیدے لکھے اس کے جواب میں بظاہر تو غالباً رہبر نام کا یک آدمی تھا اس کے نام سے وہ کتاب چپی لیکن منظور نومانی نے درپردہ وہ کتاب لکھی اور اس کے جواب میں اس کا نام رکھا مقام الحدی ادھر تھا تو المصباح الجدی نیا چراغ المصباح الجدی نیا چراغ نیا چراغ کے جواب میں ادھر سے مقام الحدی یعنی لوہت حطورہ پیچ دیا مقام الحدی معنی لوہت حطورہ اب اس کے جواب میں جو پھر حافظ ملت قبلہ نے لکھا اپنے شاگرد مولانا مختی محبوب صاحب کے نام سے اس کا نام رکھا العذاب الشدی تو آج تک کوئی مائی کا نام اس جماعت میں پیدا نہیں ہوا جو العذاب الشدی کا جواب دیتا یہ قاب ان پر ان کے آبا و ارداد پر پڑا ہوا ہے قرض باقی ہے جس کو وہ ادا نہیں کرتا ہے اگر ان کا مذہب حق ہے تو ان سے کہیے کہ تم العذاب الشدی کا جواب دو کیا وجہ ہے کہ علمصباح الجدی انہوں نے لکھی تم نے مقام الحدید لکھی پھر اس کے جواب میں العذاب الشدی تو اس کا جواب تم کیوں نہیں دے سکے چاروں سانہ چونچی تو ہو گئے آج پیسے کے بلبوتے پتنا مذہب پھیلانا چاہتے ہو لیکن جو لوگ کی حق کے پہچاننے والے ہیں ان کو تم کبھی گمراہ نہیں کرتے میں کہتا ہوں العذاب الشدید کا جواب ان پر اور ان کے پرکھوں پر قرضہ باقی ہے کمت ہو تو اس کا جواب یہ دے دیں اور یہ جواب نہیں دے سکے یہی اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ یہ غلط ہے دوسری بات سنیں آپ اس کے بعد کی بات کی حضرت اللہ مارشد القادری صحب قبلہ لے زلزلہ لکھا اور وہ تمام باتیں اس کتاب میں انہوں نے پیس کر دی کہ جن کو یہ لوگ بزرگان دین کے ساتھ کرنے کو یا بزرگان دین کے ساتھ جو سننی پیش آتے ہیں اس بنیاد پر ان کو مشرق کو قابل قرار دیا کہ یہ مسلمان ہی نہیں رہ گئے شرق و کفر میں مبتلا ہو گئے حالانکہ وہی ساری باتیں ان کی کتابوں میں بھی موجود ہیں اور وہی ساری باتیں ان کے بھی عقیبے ہیں لیکن سنیوں کے ساتھ اس طرح وہ پیش آتے ہیں بہر آئے ہیں اللہ مارشد القادری صاحب نے زلزلہ کتاب لکھی اور اس کے جواب میں یہاں سے لے کر برطانیہ تک چار کتابیں لکھی گئیں ظاہر میں تو چھوٹے چھوٹے مولوی سامنے آئے اس میں سے تو یک اتنا چھوٹا مولوی تھا جس کے نام کے ساتھ لفظ حضرت لکھا گیا کہ حضرت مولانا فولان صاحب تو آمیر عثمانی جو تجلی ماہنامہ دیوبند سے نکالتا تھا اس نے لکھا کہ فولان مولانا کے ساتھ لفظ حضرت لگانا ایسا ہی ہے جیسے کسی باؤنے کے پاؤں میں بانس باد کے اونچا کر دیا گیا ہے ایسے ہی اس مولانا کے ساتھ لفظ حضرت لگانا غرضے کی بڑے بڑے لوگ اندر تھے موجود مگر ظاہر میں چھوٹے چھوٹے لوگ آئے لیکن اس کے بعد یعنی یہاں سے لے کے برطانیہ تک چار کتابیں لکھی گئی زلدرہ کے خلاف مگر اس کے بعد اللہ مہرکہ دلسہ قادری صاحب قبلہ دامت برکاتوں القدسیان نے جو ان چاروں کتابوں کا رد لکھا تو بلکل ان کو زیرو زبر کر دیا یعنی اس کتاب کا نام رکھا زیرو زبر اور آج تک اس قوم میں کوئی مائی کلال نہیں پیدا ہوا جو زیرو زبر کا جواز لکھتا تو آلہ حضرت کے تو تمام قرضیں ان کے اوپر لدے ہوئے شیر میں شیر سنت کے تمام قرضیں ان کے اوپر لدے ہوئے ان کا کوئی جواب نہیں دے یہ جلدی کی بات ہے کہ حافظہ قبلہ کا قرض ان کے اوپر باتی ہے اور اللہ معافظہ القادری کا بھی قرض باتی ہے اور اگر ان کے اندت طاقت و قوت ہے اگر یہ حق پر ہیں اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں تو ان کی دعویٰوں کا وہ جواب لکھیں لیکن ہم کہے دیتے ہیں کہ وہ جواب اس کا نہیں لکھ پائیں گے یہ آج کی بات نہیں ہے کئی سال پہلے کی بات ہے یہ لوگ اپنے کانوں میں تیل داہ کر بیسے ہوئے ہیں وہ دھاندھریوں بے حیائی پر آمدہ ہیں اور سنگزی عربیہ کے غیال کے بلبوتے پر سنیوں کا یہ سیمان خریدنا جائے حصیقت میں یہ باطل پرستہ ہیں اور غلط ہیں لہذا اے مسلمانوں آپ اس کے پھندے میں ان کے آنے کی کوچھت نہیں کیجئے اگر وہ آپ کو روزگار کے لیے پیسہ دیتے ہوں تو جان لیجئے کہ روزگار کے لیے پیسہ ہم کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ہمارے ایمان کو یہ خریدنا چاہیتا ہے ہمیں بے عدب اور بستاق رسول پرانا چاہیتا ہے اس لیے یہ ہم کو پیسہ دے رہا ہے بیہاتوں میں تو بقرید کے موقع پر بقرے بھی تقسیل کیے جاتے ہیں جو گاؤں کا بازر آدمی ہوگا اور اچھا آدمی ہوگا خوشحال ہوگا جس کا آبادی کے اندر اثر ہوگا اس کو بقرے بھی یہ لوگ پیسہ کرتے ہیں جو بقرہ دے کے اس کو پہلے سلہ کلی بنائیں گے اور سلہ کلی کے بعد پھر اس کو دوبندی بنائیں گے تو آپ ان کے پھندے میں کبھی نہ آئیے اب یہ مناظرے کا نام نہیں لیتے اب یہ ہماری کتابوں کا جواب نہیں دے سکتے آئے اب عرب کے ریال کے بلبوتے پر سنیوں کا ایمان یہ خریدنے کی خوشش کرتے ہیں آپ ان سے حسیار رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے فریب سے محفوظ رکھیں آمین سمم آمین السلام علیکم